ابن الرشت عظیم فلسفی مدبر شخصیت آج ہم اس کے حالت زندگی اور پس منظر کو دلائل کے ساتھ بہن کریں گے تو دیکھتے رہے ہیں ہمارے اس ویڈیو کو حالت زندگی اور پس منظر ابو ولید محمد بنی احمد رشید دیارہ سو چبیس ہجر اندلوس اندلوس کے دارو خلافہ قرطبہ میں اپنے دادا محمد ابن رشت قرطبی کے وفات سے ایک ماہ قبل پیدا ہوا ابن الرشت کا خاندان اندلوس میں عرب کا قدیم ترین خاندان تھا غالباً ان کے خاندان کے جد امجد ست سو گیارہ میں تاریخ بن جیاد کی پہلی پتہ کے وقت عرب سے آ کر اندلوس میں عباد ہو گئے تھے کچھ مورخین کا یہ بھی خیال ہے کہ اس کے خاندان کی تدائی افراد موسیٰ بنی نظیر کے ساتھ آئے تھے جب مسلمانوں نے مکمل طور پر اندلوس کو فتح کر لیا تو بہت سے عرب خاندان اندلوس میں آ کر عباد ہو گئے عرب قبائل جو اندلوس میں تھے ان میں ہمیری مزری حضری موتی حمدانی قریش غصانی اوز و خجوز بن سقرب بن جزام اور انسار قبائل کے لوگ بڑی تعداد میں تھے اندلوس کے کچھ صوبہ جات جو ان قبائل کے گلد تھے انسار قبیلہ کے لوگ زیادہ تر صوبہ غرناطہ میں عباد تھے جبکہ بنو یاد کی کسرت اشبیلیہ میں تھی اس کے علاوہ بربر بھی بڑی تعداد میں تھے اس لئے زیادہ قرین قیاس ہے کہ ابن رشد کا خاندان انہی قدیم عرب قبائل میں سے تھا جو پہلے یہاں آ کر عباد ہو گئے تھے منصور ابن ابی آمیر جو اس وقت اندلوس کا خلیفہ تھا اس کے دور میں ہی بات عام تھی کہ جس خاندان میں جو بندہ سب سے زیادہ مشہور ہوتا تھا اس کا سارا خاندان اسی کے نام سے فقارہ جاتا تھا ابن رشد کے دادا محمد بنی احمد بنی رشید قرطبی تھی اور ان کی کنیت ابو ولی تھی وہ ایک زر اٹان میں قرطبہ میں ہی فیدا ہوئے انہوں نے نوجوانی میں ابی جاپر بنی راجق سے علم فقہ کی تحصیل کی اور علم حدیث جیانی ابو عبداللہ بنی فرج ابو مروان بنی سراج اور ابنی ابی بلتعا سے حاصل کیا محمد بنی احمد کی یہ اسادیزہ اپنے دور کے معروف عالم تھے انہوں نے خاص کر فقہ میں کمال حاصل کیا انہیں فان 11 ہزر میں قرطبہ کا قاضی القضاء اور جامعہ مسجد قرطبہ کا امام مقرر کر دیا گیا اندلس میں وہ مالکی فقہ کے معروف اور مشہور علم تھے مالکی فقہ امام مالک کی فقہ تھی جو اس بارے میں ایک نے مفصل کتاب لکھی تھی موتا اور امام مالک موتا کے مالک تھے جو اس وقت جو اندلس میں عام اور سب سے زیادہ پڑھنے والی بک تھی وہ امام مالک کی موتا تھی اور ابن رشد کا دادا جی امام مالکی فقہ کی سب سے زیادہ معروف اور مشہور علم تھا جو اس وقت اندلس میں قاضی بھی تھا اور قرطبہ امام مسجد بھی تھا قرطبہ کی جیمعہ مسجد کے امام نے ان کی فتاوہ کا ایک مجموعہ مرتب کیا تھا انہیں شایدر بار میں بھی اثر و رسو خاصل تھا انہوں نے 1126 میں قرطبہ میں ہی انتقال کیا اور اپنے خاندان قبرستان مقبرہ عباس میں دفن ہوئے ان کے بیٹے قاسم نے ان کی نماز جنازہ فڑائی محمد بن رشد کے بیٹے احمد جو 1994 میں فیدا ہوئی اپنی ذاتی قابلیت سے اپنے باپ کی طرح قرطبہ کے قاضی اور جیمعہ مسجد کے امام مقرر ہوئے احمد بھی اپنے عوض کے نام ہوئے عارم اور فقیح تھے احمد کے بیٹے محمد بن احمد ابن رشد بھی اپنے دادا اور باپ کی طرح قرطبہ کے قاضی اور جیمعہ مسجد کے امام مقرر ہوئے ابن رشد کی بچپن اور دے کر خاندان حالت پر کوئی موضوع کتاب نہیں ہے اور یہ خفیہ طور پر رکھا گیا ہے کسی تاریخدان نے ان کے خاندان حالات کا ذکر نہیں کیا لہٰذا ہمارے ساتھ نہ کوئی دلائل ہے نہ کوئی ثبوت ہے کہ ہم اس میں پیش کریں جس چیز کی دلائل اور ثبوت نہ ہو ہم بغیر ثبوت اور دلائل کے کسی چیز کو اپنے چینل سے شیئر کرنا نہیں چاہتے اگلی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ اس کی تعلیم و تربیت اور اساتذہ کے بارے میں جانیں گے آپ لوگ دیکھتے رہے ہیں ہمارے اس چینل کو آپ سب کا بہت بہت شکریہ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو آپ سب بائیرن سے ہمارا درخواست ہے کہ پلیز ہمارا چینل سبسکرائب کریں ہماری حفظ رفضائی کریں بہت شکریہ